بسم اللہ الرحمن الرحیم شپٹر 3 ہمارا کانٹینو ہے پریوارڈک ٹیبل اینڈ پریوارڈی سٹی اوف پروپرٹیز ٹاپک آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے وہ ہے آئیونائزیشن انہرکی تو ٹاپک سے پہلے لیکچر سے پہلے پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہے وہ آنے والی لیکچر آپ کو آسانی سے میسر ہوتے جائے اب سب سے پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیونائزیشن انہرڈی ہوتی کیا ہے the amount of انہرڈی required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called آئیونائزیشن انہرڈی آئیونائزیشن انہرڈی انہرڈی کی وہ ویلیو ہوتی ہے وہ مقدار ہوتی ہے جو کہ ہمیں required ہوتی ہے یا ہم use کرتے ہیں سب سے جو most loosely مطلب loosely سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ڈھیلا ہو ڈھیلے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ نہیں کہ lose ہو جانا یہاں سے مراد یہ وہ electron ہے جس پر نیوکلیس کی اٹھریکشن جو ہے وہ سب سے کم ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom کسی گیسی حالت میں مجود atom کے valence shell سے electron نکالنے کے لیے جو energy ہم استعمال کرتے ہیں یا جو ہمیں required ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ionization energy ہے اب یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ionization energy ہمیشہ ہی electron کو نکالنے والی energy ہوتی ہے تو اب first ionization energy سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی atom سے پہلا electron نکالو گے تو اس کو آپ کہیں گے first ionization energy اگر آپ کسی atom سے دوسرا electron نکالو گے تو پھر کیا ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ second ionization energy ہے اگر آپ کسی atom سے تیسرا electron نکالیں گے تو اس کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ third ionization energy ہے تو ionization energy کی definition جو ہے وہ ہم نے پڑھی اب ہم first ionization energy کی پڑھتے ہیں کہ the energy required to remove the first electron from an atom is called first ionization energy جیسا کہ ionization energy جو sodium کی ہے کہ جب ہم sodium سے ایک electron نکال دیتے ہیں تو ہمیں جو energy دینا پڑتی ہے delta H اس کے ساتھ positive sign لگا یاد رہے کہ اگر heat کے ساتھ positive sign لگا ہو delta H ہے یہ delta H یہاں پہ heat کو represent کر رہا ہے اگر positive sign لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے energy دی ہے اور اگر negative sign لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ energy خارج ہوئی ہے تو یہاں پر positive sign لگا ہو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں sodium سے جب ہم نے ایک electron نکال دیا ہے اور یہ n پلس میں change ہو گیا ہے تو اس وقت 496 kJol پر mol جو ہے وہ energy جو ہے وہ لگی ہے sodium کے ایک mol سے electrons نکالنے کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک بات اور اچھے طریقے سے سمجھ لینے چاہیے کہ جب ہم نے کسی atom سے electron نکالنا ہے تو وہ isolated gaseous atom ہو مطلب ازاد ہے نا gas کی حالت میں ہو solid form میں نہیں نا liquid form میں بلکہ atom کو ہم نے سب سے پہلے کس میں change کرنا ہے gaseous form میں اب اسی طرح اگر ہم دوسرا electron نکالتے ہیں تو وہ second ionization energy اور third ionization energy اب یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے کسی atom سے ایک electron نکال دینا ہے تو جو باقی کے electron ہوتے ہیں وہ نیوکلیس ان کو بڑی force کے ساتھ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے پکڑ لیتا ہے یوں سمجھے جیسے ہم کسی بچے سے ایک چیز چھینتے ہیں چھوٹے تھے تو باقی جو اس کے پاس چیز ہوتی ہے وہ مطلب اپنی بغلوں میں یا ہاتھ میں بڑے زور سے دبا لیتا ہے اسی طرح جب ہم نے کسی atom سے ایک electron نکال دیا ہے تو وہ باقی والے electron کو بڑی ہی strong force کے ساتھ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے تو اس لیے دوسری ionization energy بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تسری ionization energy اب ہم trend in period پڑتے ہیں ionization energy کا کہ if we move from left to right in the period اگر ہم ایک period میں left سے right جاتے ہوتے ہیں تو the value of ionization energy increases ionization energy کی value increase اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ size of atom reduce atom کا size جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور the valence electron held strongly by the electrostatic force of nucleus اور جو valence shell جو ہوتے ہیں یعنی کہ جتنا atom کا size کم ہوگا اس کا nucleus اپنے electron کو اتنا powerfully پکڑ کے رکھے گا اب جتنا powerfully کوئی nucleus اپنے electron کو پکڑ کر رکھے گا اتنی ہی زیادہ ہمیں جو ہے ionization energy لگانا پڑے گی therefore element on the left side of the periodic table have low ionization energies as compared to those on the right side of the periodic table as sean in the second period کا دیکھ ہے جیسے کہ lithium here left side کے کتنی energy لگ رہی ہے ionization energies ki kتنی ہے 520 brilion ki 888 99 is is طرح brown ki دیکھیں 801 is 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 nitrogen ki or oxigen ki دیکھ or fluorine or nion یعنی کہ مسلسل to نہیں لیکن یہ مطلب اضافہ ضرور ہو رہا جیسا کہ ھوڑا س اس میں مطلب یہ کم ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زیادہ ہو جاتی ہے یہ اور زیادہ ہو جاتی پھر یہ کم ہو جاتی پھر یہ زیادہ اور یہ پھر زیادہ یہ ان کا کچھ exceptional behavior لیکن overall اگر آپ جنرل بات کریں تو ionization energy جو value ہے وہ period میں increase کر رہی ہے جیسے lithium کی 520 تھی اور نیون کی دیکھیں کہ ایک دو ہزار ایک ایسی اتنی زیادہ آپ اس کو energy دیں گے پھر اس کے ایک ایٹم نے پہلا elektron چھوڑ لے جب کہ lithium میں دیکھ ہیں کہ 520 ہے اب size کی بات کریں تو lithium کا size جو ہے وہ neon کے مقابلے میں کافی بڑا ہے تو اس طرح میں یہ پتہ چلا کہ جو بڑے size کے atom ہوتے ہیں ان سے ہم آسانی کے ساتھ electron نکال سکتے ہیں اس طرح trending group میں دیکھیں اب group میں کیونکہ ہم اوپر سے نیچے جب move کرتے ہوتے ہیں تو atom کا size increase کرتا ہوتا ہے جیسے کہ یہ lithium ہے lithium کا size وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے group میں lithium کے بعد پھر sodium پھر پھر rubidium اور جو ہے وہ cesium آتا ہے اب lithium کی جو ہے وہ energy 520 اور sodium کی 496 دیکھ دیبل سیون تین سو ستتر یعنی کہ سب سے آسانی کے ساتھ پھر گروپ میں جو ہے وہ ہم کہاں سے electron نکال سکتے ہے وہ cesium سے نکال سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ cesium کا size جو ہے وہ کافی بڑا ہے تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جو بڑے size والے گروپ more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of atoms these additional shells reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell کیونکہ inner shell جو ہوتے ہیں shielding effect جو گروپ میں increase ہوتا ہے جس کی آخری shell پر جو آخری shell کا جو electron ہوتا اس کے اوپر نوکلیس کی جو اٹھیکشن وہ کم ہو جاتی ہے hold اس کا کم ہو جاتا ہے جس کی ویسے اس کو آسانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں تو جزاک اللہ آپ کو الیکش اچھا لگا ہوگا تو پلیز سبس